نیوزیلنڈ کے کرکٹر کی پاکستانی لڑکی سے دوستی لڑکی سے شادی نہ کرنے پر جرمانے کی دھم کی گرفتاری کا ڈر ستانے لگا نیوزیلنڈ کے ٹیم جب 1984 تا 1985 میں دورہ پاکستان پر آئی تو مہمان ٹیم نے تین ٹیس میچوں کی سیریز میں دو صفر سے شکست کھائی جس کے بعد نیوزیلنڈ کے کھلاڑی کراچی کے اپنے ہوتل میں واپسی کی تیاریوں میں مصروف تھے نیوزیلنڈ ٹیم کے کپتان جیریمی کونی نے اپنی ٹیم کے کھلاڑی ڈیریک اسٹرلنگ کے ساتھ ایک مزاق کا پلان بنایا اسے بتائے کہ اسٹرلنگ نے یہاں کراچی میں ایک مقامی لڑکی سے دوستی کر لی ہے اور وہ دونوں ساتھ گھومتے رہتے تھے بلکہ وہ لڑکی ہوتل بھی آتی رہی ہے اب جونکہ ہمارے جانے کا وقت ہو چکا ہے تو وہ لڑکی اداس ہے کہ ڈیریک اسٹرلنگ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے کونی نے کہا پلان یہ ہے کہ اس لڑکی کے والد سے منصوب خد لکھیں گے کہ ڈیریک اسٹرلنگ کا اس کی بیٹی کے ساتھ گھومنا پھرنا غیر قانونی تھا اور اب وہ یا تو اس کی بیٹی سے شادی کرے یا پھر بیس ہزار روپے جرمانہ دا کرے بس صورت دیگر اسے ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا جائے گا یہ خد لکھ کر اسٹرلنگ کے کمرے میں ڈال دیں گے نیوزیلنڈ کے کپتان نے ایسا ہی خد لکھوا کر ڈیریک اسٹرلنگ کے کمرے کے دروازے کے نیچے سرکا دیا پانچ منٹ کے بعد کوئی ہستے ہوئے آیا اور ساتھیوں کو کہنے لگا کہ ڈیریک اسٹرلنگ نے انہیں فون کر کے بتایا کہ لڑکی کے والد کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے وہ بہت ڈرے ہوئے تھے اور انہیں خوف تھا کہ شاید لڑکی کے والد اور اس کے وکیل انہیں پکڑ لیں گے جیریمین نے ڈیریک اسٹرلنگ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور انہیں کہا کہ وہ بیس ہزار روپے ادا کر دیں گے کیونکہ اس کے بغیر انہیں جہاز پر بیٹنے نہیں دیا جائے گا اس پر ڈیریک اسٹرلنگ نے جواب دیا کہ وہ خوب شاپنگ کر چکے ہیں اور اب ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے جیریمین نے انہیں کہا کہ وہ فکر نہ کریں ٹیم کے تمام کھلاڑی مل کر رقم جمع کر لیں گے اور انہیں اس مشکل سے نکال لیں گے جیریمین نے کہا کہ ڈیریک کو اپنے کمرے سے نکل کر ہوتل کی لابی تک آنے میں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں لڑکی کا باپ انہیں پکڑ نہ لے یہ خوف اس قدر زیادہ تھا کہ ہوتل سے ائرپورٹ پہنچنے تک ڈیریک مسلسل پریشان تھے کہ کہیں انہیں پاکستان میں گرفتار نہ کر لیا جائے لیکن پھر ائرپورٹ پہنچ کر ڈیریک اسٹرلنگ کو بتا دیا گیا کہ یہ تو بس ایک مزاق تھا اور ہوتل کے باہر کوئی انہیں پکڑنے کے لیے موجود نہیں تھا یہ سن کر ڈیریک کو اتمنان ہوا اور پرسکون محسوس کرنے لگے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے